بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور اڈاوپی فوٹو شاپ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ساتھ رکھیں آج ہم دیکھیں گے کہ لیئر سٹائل کیا ہوتا ہے اور لیئر کے جو مختلف سٹائلز آویلیبل ہیں ان میں کیا کیا پراپرٹیز ہیں کیا کیا آپشنز ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں تمام دوست اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کو نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس پر نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ سے کریں گے اب بغیر تاخیر کے ہم چلیں گے اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر فوٹو شاپ پر اور دیکھتے ہیں کہ یہ دیر سٹائل کیا ہو تو دوستہ اس وقت فوٹو شاپ پر ہم پہنچ چکے ہیں اور سکرین آپ کے سامنے ہیں یہاں بلینک کینمس جو ہے وہ میں نے یہاں رکھا ہوا ہے اب فرض کرتے ہیں یہاں پر ہم کچھ لکھتے ہیں اس کے لیے میں یہاں سے ٹیکسٹ کا جو آپشن ہے وہ لیتا ہوں اور لکھ کر یہاں کچھ بھی میں ٹائپ کرتا ہوں فرض کرتے میں یہاں ٹائپ کر دیتا ہوں پاکستان اور یہ بہت چھوٹا سا ٹائپ ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کنٹرول ڈی کر کے بھی اس کو بڑا کر سکتے ہیں اور شیفٹ کو اپنے ساتھ پریس رکھنا ہے تاکہ آپ صحیح والی اس کی ایک لے سکیں اور شیفٹ اور آلٹ کو پریس کریں تو بلکل اگزیکٹ یہ ریشو میں آئے گا پاکستان میں نے لکھ لیے تھوڑا چھوٹے کر دیتا ہوں آپ کو تھوڑا سا دیکھنے میں مشکل نہ آئے کتنا سا کرتے ہیں چیلنجی اور انٹرپریس کیا اب اس لیئر میں ہم ظاہر ہے کلر چینج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں جیسے کہ یہاں پر میں نے اس کو سیلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں اوپر جو ہے یہاں پر اس کا ہم کلر چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہم کچھ بولڈ کر سکتے ہیں کوئی اٹیلی کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں اور یہاں پر وہ ہوتا ہے یہ دیکھئے گا یہ لیکن اس میں صرف ریگلور فاؤنٹ چینج ہو تو پھر وہ چیزیں اس طرح فاؤنٹ چینج کر سکتے ہیں یہاں پر اور یہاں یہ ہوتا ہے انٹی الائیلینس اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سموتھ رکھنا ہوتا ہے یاد رکھی گئے یہاں سے اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری جو ٹیکسٹ ہے اس کی سموتھنیس نہیں آتی تو آپ اس کو سموتھ یہاں پر کر لیا کریں تو اس کا ریزرٹ پھر سموتھ آتا ہے ٹیک ہے جی بہرحال جی اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ ایک لیئر الگ بن چکی ہے اب لیئر کی مختلف پراپرٹیز ہوتی ہے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے اس لیئر پر جا کے جس ڈبل کلک کرنا ہے یہ آپ اس لیئر پر ڈبل کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک ونڈو آ جائے گی یہ دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ لیئر سٹائل کی ونڈو ہے اس کو میں ساتھ اس طرح رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں نظر بھی آتی رہیں اس میں بے شمار آپشنز ہیں جو ہم آہستہ آہستہ سارے کریں گے اس میں سے چند اس میں کام کرنا آگے تو باقی میں کام کرنا بھی خود با خود ہی آجائے گا تو اس میں سب سے پہلے جو یہاں پر ہے سٹروک یہ دیکھیں اس میں تیسے چوتھا نمبر بیہ سٹروک اس پر ایک دفعہ کلک کریں گے تو آپ کے ٹیکس کے ساتھ سٹروک لگ جائے گا یہ دیکھئے گا میں کلک کیا تو سٹروک لگے لیکن سٹروک یہاں نظر نہیں آرہا کیونکہ اس کے سیٹنگ نہیں ہے اب سٹروک کے اوپر ایک دفعہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ کلک کریں گے اس وینڈو کے بلکل میں ساتھ وینڈو تھوڑی سی ایسے کروں آپ کو اس وینڈو کے بلکل جو رائٹ سائیڈ والا ہری ہے وہاں پر اس کے سیٹنگ آ جائے گی یہ دیکھیں یہ سیٹنگ آگئی اب سٹروک کا سائز ہے ایکچلی ون وہ بہت چھوٹا ہے ہمیں بلکل نظر نہیں آرہا اگر اس کے ہم سائز کو بڑھا جائیں گے تو یہ دیکھیں سٹروک ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا یعنی ٹیکس کے گرد ہم نے آؤٹ لائن لگا لی اس کو کہتے ہیں ہم نے یہ سٹروک ہے اور یہ کتنا بھی بڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں حتی کہ یہ اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کسی چیز کو کیسے آپ نے سیٹ کرنا ہے میں نے یہاں پر رکھ دیا اب اس کا اگلا آپشن اس میں یہ ہے انسائیڈ انسائیڈ سے مراد کہ سٹروک آپ کے ٹیکس کے اندر لیتا ہے اگر اس کو آؤٹ سائیڈ کر دیں تو یہ دیکھیں ٹیکس اس کے باہر کی جانب چلا گیا اور اس کا ٹیکس کی شکل چینج ہوگی میں دوبارہ کروں گا جب ذرا گھور کیجئے گا انسائیڈ کریں گے کچھ ایسا نظر آئے گا ٹیکس کا چھوٹا چھوٹا نظر آئے گا آؤٹ سائیڈ کریں گے تو یہ کچھ ایسا نظر آئے گا اسی ذرا سینٹر میں کریں گے تو اندر اور کچھ باہر آجائے گا جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ کر سکتے ہیں اسی طرح بلینڈ موڈ کو بھی نارملی جانب اس پر تفصیل سے بات کریں گے اپیسٹی اپیسٹی آپ کو یہ نظر اس لیے اگر میں اس کو تھوڑا موٹا کر دوں اپیسٹی کیا ہوتی یہ دیکھیں اگر اس کو کم کرتے جائیں گے تو دیکھنے میں ہلکا ہوتا جائے گا اس کو اس حساب سے آپ مینج کر سکتے ہیں اس کا سائیز بھی چھوٹا ہی رکھتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آتا رہے اور اپیسٹی اس کے ہمڑے پرسنٹ ہے یعنی کتنا وہ نظر آنا چاہیے اسی طرح اس کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا آپ کلر کر سکتے ہیں گریڈینٹ کر سکتے ہیں پیٹرن کر سکتے ہیں کلر پر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں کلر جو ہے اس کا فرض کرتے ہیں میں یہاں پر بلیو کرنا چاہتا ہوں یا کوئی اور اس طرح کے یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے آپ کو یلویش کلر کرنا چاہتے ہیں آپ یلویش کر لیں تو کلر آپ اپنے مرضی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ گریڈینٹ کرنا چاہیے تو اس میں پھر گریڈینٹ آ سکتے ہیں ایک ہی اس کے اندر یہاں پر دیکھیں گریڈینٹ بیسک بھی ہیں بیشمار گریڈینٹ پہلے سے موجود ہیں آپ ان میں سے استعمال کر سکتے ہیں گریڈینٹ کے بارے مراد یہ کہ دو یا دو سے زیادہ جو کلرز ہیں آپ اس میں مکس اپ کرنا تو اس پر کلک کر کے آپ اس کے سکیل کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا جیسے یہ گریڈینٹ ہے اور یہ کچھ ریڈ کے گریڈینٹ ہیں یہ دیکھیں ریڈ کا گریڈینٹ آ گیا کچھ یہ پینکش گریڈینٹ ہے اگر آپ پینکش میں لینے چاہتے ہیں وہ لے لیں پرپل کی بنے ہوئے ہیں پرپل کے لے لیں تو آپ اپنی مرضی سے بھی ان کو چینج کر سکتے ہیں وہ کیسے اگر آپ یہ دیکھیں بٹن ہے بلو آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ کلر آ جائے گا ڈبل کلک کریں گے تو پھر وینڈو کھل جائے گی اگر آپ اس میں کوئی بھی کلر لے لیں میں ویسے رینڈم نہیں کوئی لینے لگا ہوں ضروری نہیں وہ اچھا بھی لگے یہ دیکھیں گریڈ آ گیا گریڈ کے ساتھ میں یہاں پر پینکش میں یہاں سے بھی کلر لے سکتے ہیں اس کو ییلو کر دیتا ہوں آپ پھر اپنی مرضی سے کچھ بھی کر دیں میں نے ویسے ہی کر دیا تو یہ ییلوش ہو گیا اگر اس کے اندر کو مکسنگ جو کرنے والا بٹن ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں اگر آپ سار سار نظر بھی آ رہا ہوں میں سائٹ بھی کرتا ہوں نیچے سے ییلو ہے اوپر سے کرین ہے تو اگر آپ چاہیں گے اس کو مکس بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ چاہیں اور کوئی کلر ڈالنا تو یہاں پر کلک کریں ایک بٹن آ جائے گا اس میں بیشہ کو آپ اور کلر ڈال دیں جیسے کہ چلے میں یہ نیلا کلر ڈال دوں اس طرح یہ دیکھیں نیلا کلر بھی اس میں مکس ہو گیا تو ان کو مکس کرنے کے لئے یہ سینٹر والا بٹن ہوتا ہے کہ کس ساتھ تک وہ اس طرح مکس کریں کس ساتھ تک اس طرح مکس کریں اگر آپ کو کلر پسند نہیں ہے تو آپ اس بٹن کو پکڑ کے نیچے کی طرف کر دیں تو وہ ڈاؤن ختم ہو جائے گا اوکے کر دیں تو یہ آپ کا جو گریڈینٹ ہے وہ لگ گیا اسی طرح یہ گریڈینٹ لینئر ٹائپ کا ہے یہ تو تب کلر ہم نے سیلیکٹ کی ہیں اگر آپ کو یہ لینئر ٹائپ کے ریڈیل ریڈیکل ہے ریڈیل ہے سوری تو اس میں دیکھیں چینج آ جائے گی آپ کو یہاں پر دیکھیں بیلا جو ہے اندر آ جائے گا گرین گرین باہر چلا جائے گا اسی طرح اگر اس میں سے اینگلر دیں گے خاص اینگل دے سکتے ہیں اس میں دیکھیں ایک خاص اینگل میں یہاں سائیڈ پہ کر کے آپ کو ساتھ دکھا بھی رہا ہوں ایک اینگل میں آتا ہے اسی طرح اس میں ایک آہ کافیس آ رہے ہیں ڈائیمنڈ کی شکل میں لیکن آپ لینئر میں رہے تو برحال اس کو آپ ٹرائی کریں خود سے یہ کیا کیا ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹ چیزیں آپ کو اسی طرح اس کا اینگل جو ہے وہ دیکھیں نائنٹی پہ سیٹ ہے اگر آپ اس کو چینج کریں یہ جس طرح گھڑی کے اس ہوئی ہوتی بلکل اس طرح سے بنا ہوگا ہے اگر اس کو چینج کریں گے تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے گا اور یہ گرین جو ہے وہ نیچے آ چکے ہیں یلو اوپر آ چکے ہیں اگر میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں یہ دیکھیں گرین اوپر آ چکے ہیں یلو اس کے بالکل سائیڈ پہ آ چکے ہیں جس اینگل میں چاہیں آپ اس کے کلر کو یہ دیکھیں شیفٹ کر سکتے ہیں یلو جو ہے آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ گرین رائٹ سائیڈ پہ آ سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہاں اینگل جو آپ سیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اس کا سکیل ہے سکیل کو اگر ہم کم کر دیتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کل کم کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی پرسنٹیج مکسنگ کی ذرا کام زیادہ ہوتی ہے اس کو سینٹر میں رہنے دے کافی ہے اچھا یہ سب کچھ کچھڑی پاک گئی ہے آپ کی تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو بھی حل ہے لیکن اگر اس سے میں دیکھتے ہیں پیٹرن کیا چیز ہے پیٹرن میں اگر ہم جاتے ہیں تو کچھ مختلف قسم کے پیٹرنز ہیں جو آپ یہاں پر آپ کو مختلف کمپیٹرز میں مختلف ملیں گی جو آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں پیٹرن آپ کے پاس کافی سارے ہوتے ہیں آپ ان کو پیٹرنز کو بھی ایزا آؤٹ لائن استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر بے شمر دکھیں گراس کا پیٹرن ہے وہ یوز کر لیں اپنی مرضی سے مختلف قسم کی چیزوں کو مختلف کر سکتے ہیں اوکے کرتے ہیں تو یہ ٹیکس آپ کا اس وقت اس فارم میں آ گیا ہے اچھا ایک چیز اور کہ اس کو ہم مزید کچھ اچھی حالت میں بھی لے کے آ سکتے ہیں اور ضروری نہیں کہ آپ اس کو ایسے ہی رکھیں اس کی مزید ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں لیکن اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چیزیں بڑی اپورٹنٹ ہے اور چیز آگے جو ہے وہ کام آتی ہے اور اس میں مزید کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ ہم سکرین پر چلیں گے تاکہ میں آپ کو مزید ڈیٹیل اس کی بتا سکوں تو یہ چیز ہم پہلے کر چکے ہیں اس کے اندر کبھی بھی آپ کسی بھی چیز کو دوبارہ سے منس کر کے دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں جو لیئر ہے میں اس کو باہر رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر بھی آتی رہے یہ دیکھیں اس میں دیکھیں اب یہاں جو افیکٹ آپ نے کریئیٹ کی ہیں وہ یہاں پر ساتھ ساتھ آ رہے ہیں افیکٹ سٹوک اگر آپ سٹوک نہیں لگانا چاہتے تو یہ دیکھیں آف کر دیں یہاں سے سٹوک آف ہو جائے گا دوبارہ آن کر لیں دوبارہ آن ہو جائے گا افیکٹ آپ نے کوئی لگائے ہیں اس کے اندر وہ بھی آف آن کر سکتے ہیں یعنی جو بھی آپ کام کرنا ہو یہاں ساتھ ساتھ آتا بھی رہے گا آپ کسی وقت بھی اس کو آن آف بھی کر سکتے ہیں اور اگر اس میں کو تبدیلی کرنی ہے تو صرف ڈبل کلک کریں آپ اسی وینڈو میں واپس آ جائیں گے یہ دیکھیں وہ وینڈو آپ کے پاس ہے اور جو بھی اس میں تبدیلی کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ سیٹنگ آپ کو مختلف نظر آ رہی ہے آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ سیٹنگ سٹروک ہی نہیں ہے سٹروک کی سیٹنگ تب آئے گی جب آپ یہی گلتی کرتے ہیں بہت سارے لوگ ان کو سمجھنے کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو ان کو سٹروک میں آنا ہے سٹروک میں آئیں گے تو ساری سیٹنگ ان کے پاس دوبارہ آ جائے گی اچھا اگر آپ کے پاس ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں چیزیں خراب ہو گئی ہیں کچھ بھی گربڑ ہو گئی ہے تو آپ یہاں دیکھیں یہاں لکھیں میک ڈیفالٹ بھی آ سکتا ہے اگر آپ ان چیزوں کو ڈیفالٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ یہی رہے جب بھی میں اگر ایک آپ ارنگیزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ کو ایک چیز سیٹ کر دی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہی کلور ہو یہی انگل ہو اور آپ کو بار بار سیٹ نہ کرنا پڑے میک ڈیفالٹ اس پر کر دیں گے تو یہ والی چیز سیٹ ہو جائے گی ڈیفالٹ کے طور پر آپ سرے سٹوک سیٹ کریں گے تو یہ ساری سیٹنگ اسی طرح آ جائے گی لیکن اگر آپ کے پاس گھڑ بڑ ہو گئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گھڑ بڑ آپ نے نہیں تھی کرنی تو یہاں ری سیٹ تو ڈیفالٹ کر لیں گے تو یہ کیا ہوگا سارا کا سارا اپنی ارسل حالت میں واپس آ جائے گا آپ بے شک اس کو بالکل پھر سے شروع کر دیں کہ کیا کرنا اور کس طرح کرنا یہ سارا کا سارا جو اصل چیز تھی وہ ویسے کا ویسا ہی آ گیا تو یہ ری سیٹ تو ڈیفالٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اسی طرح جی اس کو شیڈو بارال میں تھوٹا ہسا لگانے دیتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں خیر آؤٹسائٹ پر یہ دیکھیں گے اب اس میں مزید ایک چیز جو دیکھتے ہیں ہم یہاں پر ہے انر شیڈو اور انر شیڈو کیا کرتا ہے پہلے تو ہم اس کی سیٹنگ میں آئیں گے تاکہ اس کی انر شیڈو کو سیٹنگ جو آئے اس کو میں نے آن اگر کیا تو کوئی افیکٹ آپ کو نظر اس وقت تک نہیں آیا لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا اپیسٹی کو بڑھاتے ہیں یہ دیکھئے گا اپنے ریزلٹ پر ذرا نظر رکھنی ہے تھوڑی سی اور ملٹی پلائک جگہ نارمل کرتے ہیں ہم اور اس کے علاوہ یہاں ڈسٹنس کو بھی تھوڑا سا بڑھاتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ کو پاکستان کے جو اوپر ورہ ٹیکس کا ایریہ ہے وہاں سے آپ کا ساپ فرق نظر آ رہا ہوگا دیکھیں میں اس کو پیچھے لے رہا ہوں دسٹنس کو پیچھے کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں اب انر سائیڈ پر میں جو ہی آگے کرتا جا رہا ہوں وہ دیکھیں ایک الگ سے ایک لیر ٹائپ چیز بنتی جا رہی ہے اب میں آپ کو ذرا ایک دفعہ اس کو آن اوف کر کے دکھاتا ہوں اس کے ٹاپ پر نظر رکھیں یہ دیکھیں آف کیا تو ایسا ہے آن کیا تو ایسا ہے یہ دیکھیں یہ کس نے کیا ہے یہ انر شیڈو نے کیا یعنی اندر جانب شیڈو اور اگر اس کو آپ کو یہاں ڈیزولو کر دیتے تو یہ دیکھیں کچھ اس کی شکل یوں آ جائے ڈاٹیڈ ڈاٹیڈ ہے اگر میں اس کو بڑھا دوں آپ کو نظر پر اچھے سے آئے گا یہ میں اس کو بڑھا دے یہ انر شیڈو ہے لگ تو برا رہا ہے لیکن صرف سمجھانا ہے آپ کو یہ ڈیزولو اس طرح سے ہوتا ہے نارمل اس طرح سے ہوتا ہے اور یہ دیکھیں تھری ڈی لک دی جیتا باز اوقات نہیں ہے ڈارکن یہ آپ نے سارے کر کر کے دیکھنے ہے ملٹیپلائے کچھ کے فرق نظر آئیں گے آپ کو کچھ کے فرق نظر نہیں آئیں گے یہاں لائٹن یہ دیکھیں پرحل آپ اس کو نارمل میں رکھنے فیلال شروع میں تو کافی ہے تو اب اس ڈسنس اتنا زیادہ اچھا نہیں لگ رہا میں اس کو بلکل معمولی سا یہاں پہ رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں اسی طرح جی اس کا سائز جو ہے وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سائز سے کیا ہو رہا ہے پھیل رہا ہے اللہ اندر کی جانب یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس کا ڈسنس ہم کر کے اب اس کا سائز کے حساب سے اس کے نئی لک کریٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد یہ اس کا چوکس ہے یہ دیکھیں کتنا وہ پھیل رہا ہے کتنا کر رہا ہے یہ سارے کا سارے اس کی آپ اس کی خوبصورتی خود بنا سکتے ہیں یہ سائز کچھ ایڈجسٹ کر کے یہ دیکھیں اور اس کے چیزوں کو مختلف کر کے یہ دیکھیں مختلف قسم کے افیکٹ آتے ہیں آپ کے اچھا ان افیکٹ کو اور کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ایک تو اپیسٹی سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اپیسٹی کم زیادہ کر کے بھی آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اچھا ایک اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں quality کے نام سے کچھ چیزیں بنی ہوئی ہیں اس پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں جو ہی میں پہلے کی بجائے دوسرا options لیٹ کرتا ہوں اس کا کچھ چینج ہو جاتا ہے یہ دیکھیں تیسرے میں کچھ ہوا پہلے سے بنی بنی ہے کچھ design ہے preset یہ دیکھیں ان سب کو آپ نے باری باری دیکھنا ہے چھوٹ چھوٹ چیزیں ہیں لیکن یہ بہت بڑا افیکٹ پیدا کر دی ہیں یہ دیکھیں یہ کافی سارے آپ کو یہاں پر options ملتے ہیں جو آپ کو اچھے لگیں آپ اس طرح سے اس کو کر لیں یہ دیکھیں اگر میں okay کر دوں تو یہ اب آپ پاکستان کا لفظ جو ہے اس طرح سے لگ رہا ہے ویسے آپ کو کرنا پڑتا تو شاید آپ کو مشکل لگتا اب یہ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسا تھوڑا سا اوبرا ہوا ہے اور اس میں یہ دیکھیں اگر آپ layers میں دیکھیں تو inner shadow کا ایک آنکھ سی بنی ہوئی اس پر کلک کریں نہیں یہ سارا ختم بھی ہو جائے لگانا چاہیں on کر لیں off کرنا چاہیں off کر لیں یہ دیکھیں اور جو ہی اپنے setting بدلنی ہے آپ کو double click کرنا اور آپ اسی جگہ پر واپس آ جائیں یہ دیکھیں اب ایک دفعہ میں inner shadow اس کا off کرتا ہوں تاکہ میں کچھ مزید پرواز سکتا ہوں آپ کو اسی طرح ایک option ہے inner glow shadow تو بالکل shadow آتا تھا glow ہوتا تھوڑے سے اس کی چمک سیاں یہ دیکھیں inner glow میں on کیا ہے اور opacity اس کی میں بہت زیادہ تھوڑی سی کرتا تھا کہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے اس میں دیکھیں ہلکہ ہلکہ یالو سی line نظر آنے شروع ہوگی آپ کو اور اگر سکرین کی وجہ اس کو نارمل کر دیں تو تھوڑا سا شاید بہتر طریقے سے آپ کو نظر آئے یہ دیکھیں اب اپنا ہلکہ ہلکہ سو اس کے dotted line سی نظر آ رہی ہیں ساتھ ساتھ یہ اس کا inner glow ہے ٹھیک ہے اب اس کا color آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں color فرز کرتے ہیں میں یہاں یلوش کر دیتا ہوں تو پھر آپ کو یہ یلو کلر زیادہ نمائی نظر آئے گا اگر یہ ضرور پڑے تو آپ کرنا ہے ضرور نہیں آپ کریں اور noise اس کا یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کو شاید یہاں نہ نظر آ رہا ہوں لیکن آپ کو اپنی سکرین پہ صحیح نظر آئے گا اسی طرح اگر آپ اس کا چوک سائز چینج کر دیں یا سائز چینج کر کے دیکھ لیں یہ اب تھوڑا سا آپ کو clear نظر آئے گا یہ ضرور نہیں اپنی ایسا کرنا ہے لیکن میں اس سے سکھا رہا ہوں اور noise کم کرنے سے دیکھیں کیا ہوتا ہے اب آپ کو صحیح سمجھ جائے گا solid color ہے یہ inner سائیڈ پہ glow آ رہا ہے اور یہ اس کا noise آ رہا ہے اسی طرح میں سینٹر میں رکھتا ہوں اس کو opacity ختم ہو گئی سینٹر میں ہلکی سے آ گئی اور آخر پہ full آ گئی تو اپنے حساب سے اپنے دیکھ لینا ہے اسی طرح یہ چیزیں مزید اس میں کچھ options ہیں اس کو آپ دیکھئے گا color بارا یہاں سے select کر لینا ہے اسی طرح اس میں یہ آ جاتا ہے کہ سینٹر بھی آ جاتا اور edges بھی آ جاتی ہیں سینٹر بھی کریں گے تو کچھ اس طرح سے آ جائے گا center سے shadow آئے گا اور edges سے نہیں آئے گا اور edges پہ کریں گے center سے خالی رہے گا اور edges پہ آنا شروع ہو جائے گا تو یہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے کہ میں کیا کرنا ہے size یہاں سے آپ adjust کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں جیسے جیسے size کو آپ کم زیادہ کریں گے چیزیں change ہوتی رہیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اور اسی طرح یہ چوک دیکھیں آپ اس کی جو thickness ہے اس کو کم زیادہ کر رہی ہے یہ دیکھ لیں آپ ایک نئی چیز بھی create کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کچھ نئی مختلف چیز create ہو گیا اور اس میں noise کو اگر بڑھا دیں گے تو ظاہر اس کا تھوڑا اور چیز change ہو گیا ٹھیک ہے خوبصورتی آ جگی اس میں بھی بڑے منٹ design ہے یہ دیکھیں second design third fourth اس میں ہر ایک چیز کو آپ نے ذرا دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو آپ کو جو پسند ہو آپ اس پہ کریں اور اس کے بعد آپ کر دیں اوکے تو اس طرح سے آپ اپنے ٹیکس کو مختلف قسم کے effects دے سکتے ہیں اس میں اور بیشمار چیزیں ہیں لیکن اس کو بھی ہم اتنی جلدی نہیں پڑھیں گے ان دو تین چیزوں کو یہ آپ نے پڑھنا ہے ابھی outline کو ہم نے دیکھا ہے اور effect پہ یہ دیکھیں کلک کریں گے سارے effects ختم ہو جائیں دوبارہ کلک کریں گے آ جائیں گے اس میں سے ایک ایک کو بھی لگ کر سکتے ہیں stroke ختم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں inner glow نہیں دیکھنا یا دیکھنا وہ آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں اور inner shadow sorry اور inner glow یہ دیکھیں آپ اپنی چیزوں کو اپنے حساب سے مختلف طریقوں سے setting کر کے دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنے ہی ابھی کافی ساری چیزیں اس میں discuss کرنے والی ہیں یہ ہمارا ایک دن میں ختم نہیں ہوگا اس میں کافی ساری چیزیں ہیں اور یہ most important topic ہے بہت زیادہ کام ہے اس میں اگر آپ نے ایک دو چیزوں کو اچھی سمجھ لیا ہے دو تین چیزیں ہم نے کی ہیں تو باقیوں کو سمجھنا پھر بہت آسان ہوگا اس میں جلد بازی نہیں کرنی آپ نے اس کے ایک ایک چیز کو بھریقی سے سمجھنا ہے اور پیسٹی کہاں کام کرتی ہے سکرین لگائیں تو کیا ہوتا ہے نارمل لگائیں تو کیا ہوتا ہے اس کے جو بنی میں دیزائن ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس کی angle سے کیا ہوتا ہے اور gradient سے استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک ایک چیز کو آپ نے دیکھنا ہے بس آج کے لیے اتنہ ہی امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے helpful رہی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کیجئے اور share کیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں کچھ نئے چیزوں کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ